اس لیے تکفیر کا کوئی فائدہ نہیں دیکھیں مولا علیہ السلام کو کافر کا خوارج نے تو شیعان علی نے تو خوارج کو کافر نہیں کہا حضرت علی نے خود تو ان کو کافر نہیں کہا حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی تم ایک صحابی کو اور ایک ارلعظم ٹاپ کے چار بندوں میں سے ایک بندہ ہے سیدون علی انہیں کافر کہہ رہے ہو اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہے گا کفر کا فتوہ اس سے لوٹ ہے اس بار سے تو خوارج میں کیا کافر کا فتوہ نہیں لوٹا امت میں کسی نے خوارج کو کافر نہیں کہا جہنمی کہا خارجی کہا کافر نہیں کہا کیونکہ حضرت علی نے خود نہیں نہ کہا مسلم اپنہ ابھی شہبہ میں مجود ہے کہ خوارج کے بارے میں پوچھا گیا کیا یہ کافر ہے تو ان کا کافر تو نہیں ہے یہ کفر سے بھاگے ہیں یہ تو کفر سے نفرت کرتے ہیں اسی لیے تو انہوں نے مجھے چھوڑا کہ ان کے گمان میں میں کافر ہو گیا ہوں دیکھیں کتنی پوزیٹیو سوچ ہے حضرت علی کی محالف کے دلائل دے رہے ہیں پھر ان کا منافق ہے ان کا منافق کہاں سے ہے یہ تو اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں اور قرآن کہتا ہے منافق تو اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں تو اگر یہ منافق ہوتے تو نماز کو سر سے اتار کے فینک لے تو اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں یہ منافق بھی نہیں تو جب وہ کافر بھی نہیں منافق بھی نہیں تو پیچھے پھر کیا رہا گیا کہا کہ ہمارے ساتھی تھے ہمارے بھائی تھے بھگوڑے ہو کے بغامت کر دی ہے پولٹیکل اختراف کر دی ہے علی بھائی نیکس کوچن میرے بھائی کا ہے تو ان کا نام دانش ہے آپ کے آٹھ سال سے سٹوڈنٹ ہے سلام بھیجئے آپ کو علی بھائی سوال یہ ہے کہ اگر کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ بارہ امام جو ہے پیغمبروں سے افضل ہے تو کیا اس سے تکفیر کی جا سکتی ہے تکفیر آپ نہ کریں میرے بھائی کسی کی بھی آپ اصلاح کی کوشش کریں تکفیر کرنے سے یا تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ تکفیر کرنے سے کسی کی اصلاح ہو جاتی ہے تو ہم آپ کو ضرور اجازت دیں کہ بھئی جو یہ کرے اس کی بھی تکفیر کریں جو یہ کرے آپ اس کی بھی تکفیر کریں تو اس سے تک سلسرہ شروع ہو جائے گا اصلاح کا دروازہ باندھ ہو جائے گا میں تکفیر کرنے کے قطن حق میں نہیں ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے دیکھیں مولا علیہ السلام کو کافر کا خوارج نے تو شیان علی نے تو خوارج کو کافر نہیں کہا حضرت علی نے خود تو ان کو کافر نہیں کہا حالانکہ وہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی تم ایک صحابی کو اور ایک ارلعظم ٹاپ کے چار بندوں میں سے ایک بندہ ہے سیدنا علی انہیں کافر کہہ رہے ہو اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہے گا کفر کا فتوہ اس پر لوڑ جائے گا تو اس ادبار سے تو خوارج پہ کیا کفر کا فتوہ نہیں لوٹا امت میں کسی نے خوارج کو کافر نہیں کہا جہنمی کہا خارجی کہا کافر نہیں کہا کیونکہ حضرت علی نے خود نہیں نہ کہا وہ صنف ابن عبی شہبہ میں موجود ہے کہ خوارج کے بارے میں پوچھا گیا کیا یہ کافر ہیں تو ان کا کافر تو نہیں ہے یہ کفر سے بھاگے ہیں یہ تو کفر سے نفرت کرتے ہیں اسی لئے تو انہوں نے مجھے چھوڑا کہ ان کے گمان میں میں کافر ہو گئے ہوں دیکھیں کتنی پوزیٹیف سوچ ہے حضرت علی کی محالف کے دلائل دے رہے ہیں پھر ان کا منافق ہے ان کا منافق کہاں سے یہ تو اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں اور قرآن کہتا ہے منافق تو اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں تو اگر یہ منافق ہوتے تو نماز کو سر سے اتار کے پھینکتے ہیں تو اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں یہ منافق بھی نہیں تو جب وہ کافر بھی نہیں منافق بھی نہیں تو پیچھے پھر کیا رہ گیا کہا کہ ہمارے ساتھی تھے ہمارے بھائی تھے بغوڑے ہو گئے بغاوت کر دی ہے پولٹیکل اختراف کر دی ہے ہوئی اس لیے تکفیر کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا جی ٹھیک ہے دو سوال ہو پھر آپ کے دعا کریں